الحمدللہ الحمدللہ وکفا وصلاة وسلام علام اللہ نبی باعدا اما بعد فعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه وشدار روح ماء بینہم تراهم رکعا سجدن يبتغون فضلا من اللہ والذوانا اللہم صل على محمد وعلى آل محمد 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 تعریف اللہ رب العزت واسطے ہے جو پونی کائنات مالک رازق داتا غوث آزم گنج باکش رنج باکش حاجت روا مشکل پشاہ ہے درود و سلام نلائی آقا ایک کائنات سید اللولین واللہ کرین امام آزم امام امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین جگہ نفیر رب حبیم میرے اور تیرے پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات واسطے ہے پیارے بائیوں اور عزیساتھیوں قابل قدر میری مو اور بہنوں الحمدللہ سمال الحمدللہ اس کانفرنس دے علماء الحمدللہ تشریف لے کے آجوکے نے محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد یاسید بلوش صاحب محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد ابو بکر صدیق مابیہ صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لے کے آجوکے لے اور میرا نام عبداللہ دوحیدی ہے میں تُسا حباب دا زیادہ وقت نہیں لوں گا محتسر وقت دے اندر چند بات دا تُسا حباب دے صاحب نے ارز کرنا چاہتا پیارے بھائیوں رضی ساتھیوں اس کان فرنس دا انوان ہے شان مصطفیٰ عظمت سحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ پیارے بھائیوں رضی ساتھیوں اتھے میں ایک اور بھی بات کرنا چاہتا الحمدللہ سمع الحمدللہ میں اپنے واسطے بڑی ہی ایک خوش نصیبی سمجھنا محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوش صاحبی تشریف لے کے آ چکے نے اور مولانا حضرت مولانا قاری محمد ابو بکر صدیق معاویہ صاحبی تشریف لے کے آ چکے نے انہا دی مجودگی دے اندر صرف دس یا پندرہ منٹ صاحب آپ دے سامنے میں چند باتاں سیدنا شیرِ خدا حضرتِ علی رضی اللہ تعالی ہم دی شان دے بارے بیان کرنا چاہنا پیارے بھائیوں رضی ساتھیوں لوگ کہندے نے کہ اہلِ حدیث حضرتِ علی رضی اللہ تعالی انہو دوں اور انہا دی شان دوں بیان نہیں کرتے میں اسے ہی حوالے دن آل باتاں تو ساہب آپ دے سامنے بیان کرنا چاہنا گا حضرتِ علی رضی اللہ تعالی انہو کون نے حضرتِ علی رضی اللہ تعالی انہو میرے نبی علیہ السلام حضرتِ علی رضی اللہ تعالی انہو کون نے حضرتِ علی رضی اللہ تعالی انہو کون نے جنہ نے جوانی دے اندر سب تو پہلا میرے نبی علیہ السلام دے کلمہ پڑی ہے حضرتِ علی رضی اللہ تعالی انہو کون نے میرے نبی علیہ السلام دے جگر دے تکڑا سیدہ فادمت زہرہ رضی اللہ تعالی انہا دے شوہر علی رضی اللہ تعالی انہو نے حضرتِ علی رضی اللہ تعالی انہو کون نے حضرتِ حسن رضی اللہ تعالی انہو دے والدِ محترم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کون نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں دے بابا علی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کون نے جناب حضرت علیٰ اون اے جنا نے میرے صحابہ میرے نبی علیہ السلام دے ساری جماعت پیارے صحابہ ایک لقت چوئی ہزار کم اپیس صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو دنال پیار کرن والے نے اور حضرت علی میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمائن دنال پیار کرن والے نے حضرات محترم اور حضرات دباکار سارے صحابہ عظمت والے نے سارے صحابہ شان والے نے سارے صحابہ مقام والے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو دی شان بیان کرن لگ جائیے میری زندگی ختم ہو سکتیے لیکن انہ دی شان ختم ہو سکتی نئے حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ انہو دی بڑی شانے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہو دی بڑی شانے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو دی بڑی شانے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو دی بڑی شانے حضرت امی عائشہ صدیقہ طائبہ تہرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی پڑی شانے سیدہ جویریہ سیدہ ام حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ دی پڑی شانے کائنات دے لوگو میرے نبی علیہ السلام دے سارے صحابہ عظمت والے نے سارے صحابہ مقام والے نے اور اگر میں نکمہ جا طالب علم انہ دی شان بیان کرن لگ جامام میری زندگی دے سا ختم ہو سکتے نے لیکن میرے نبی علیہ السلام دے کسی ایک صحابہ دی بھی شان میں بیان کر سکتا نہیں اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے پارے چند بات تا تو صاحب آپ دے سامنے میں بیان کرنگا اور میرے تو بعد حضرت مولانا قاری محمد ابو بکر صدیق ماویہ صاحب دا خطاب شروع ہو جائے گا توجہ ذرا میرے وقت رکھنا میں مہتسر وقت دے اندر ویک ہونا کٹی خوشی دا موقع ہے کسے نو اللہ تعالی بیٹا دن دے او جناب کنجرانو بلالن دے تو الٹمہ کھے کر دینے سو کھے کھن کر دینے لیکن میں اپنے بیر تو صدقے جاوا انہا نوے کو قرآن دی محفل سجائیے شان مصطفیٰ دی محفل سجائیے عظمت سحابہ دی محفل سجائیے اہلِ بیت دی محفل سجائیے اور میں اہلِ بیت دی ذکر کرن لگے آجے توجہ ذرا میرے ور کرنا اے جی کیا جانتا ہے کہ حضرتِ علی رضی اللہ تعالی انہو دنال صحابہ پیار نسن کرتا ہے باز ذرا سمجھنا اور حضرتِ علی رضی اللہ تعالی انہو دنال اختلاف کرتے تھا تو قرآن پاک کی کہہ رہا ہے کہ سارے صحابہ پس دے اندر پیار کرن والے رحم دل آپس دے اندر محبت کرن والے اگر کوئی آجدہ بندہ آجدہ امام کھڑا ہو جائے تو قوے میرے نبی دے سارے صحابہ حضرتِ علی نال بغض رکھ دے سن میں ان دی بات نمنا کہ قرآن پاک دی بات نمنا نہیں نہیں اسی قرآن پاک دی بات نمنا توجہ کرنا ذرا میرے یور تیرے پیرو مرشد امام الانبیاء جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے یور تیرے پیرو مرشد امام الانبیاء جنابِ محمد جب زبان پہ محمد کا نام آ گیا جب زبان پہ محمد کا نام آ گیا جب زبان پہ محمد جب زبان پہ محمد کا نام آ گیا جب زبان پہ محمد کا نام آ گیا آسما سے درو دو سلا آ گیا میرے یور تیرے پیرو مرشد امام الانبیاء جنابِ محمد جنابِ محمد امام الانبیاء امام الانبیاء اللہ ہم اکبر اللہ کا اناد دے لوگو اللہ تعالیٰ دے قرآن پاک میں مسئلہ حل کر چڑھئے کرمایا میرے پیاری نبی جی جی اللہ جی تیرے سارے سے آپا پس دے اندر ورحم دیل تیرے سارے سے آپا پس دے اندر پیار کرن والے محبت کرن والے تیٰ نادی لوگو اللہ تعالیٰ دے قرآن پاک میں بھی کیا ایناؤ تو فارواستے بڑی صفت دے لے تو فارواستے بڑی صفت دے لے جو بجیہ آدواستے نبی علیہ السلام نے اعلان کی تیئے سارے صحابہ نے اپنا تن مندن قربان کر چھڑے آئے اپنی اجانتے نظر آنے پیش کر چھڑے نے کہناتے لوگوں عدرت علی رضی اللہ کو تعالیٰ نہ دیکھ پات دوسائے باپ دے سامنے میں رکھنا چاننا واقعہ سیئل بخاری شریف دے اندر موجود ہے میرے نبی علیہ السلام تشریف فرمانے جنگ خیفر دم ہو گئے حضرت علی رضی اللہ کو تعالیٰ نہ ہو بھی تشریف فرمانے سارے صحابہ تشریف فرمانے اللہ دے نبی علیہ السلام فرمان دینے میں میرے صحابہ کل اسلام والا جنگ نزدہ دے اندر دے انگا جن دینال اللہ محبت کر دے جن دینال اس درسول محبت کر دے اور میرے صحابہ مزیدی پاتے وے کہ اس دے ہاتھ دے اندر اللہ تعالیٰ سانو فتح آتا کر چھڑے گا خیفر دے لوگو اگے نبی علیہ السلام نے تیسری بات فرمائی فرمایا میرے سے آپا وہ بندہ اللہ نال بھی محبت کر دے اور اس دے رسول نال بھی محبت کر دے خیفر دے لوگو رضی اللہ دے نبی علیہ السلام دے سارے سے آپا دے دل دے اندر تڑپ پیدا ہو گئی ہے تڑپ کے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ چندہ کل میرے آتھ دے اندر آئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ اللہ تعالیٰ نے فرما دے نہیں میرے دل دی ہوئی ایسی کہ اسلام اللہ جنڈا میں نو مل جائی سارے کہیں دے نہیں نہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ اللہ تعالیٰ نے ملے گا کوئی کہیں دے نہیں نہیں عدلہ بن زبیر نو ملے گا کوئی کہیں دے نہیں نہیں عثمان نگنی نو ملے گا لیکن فجر دی نماز دا وقت ہو گئی فجر دی نماز باجماد صحابہ اکرام نے پڑھیے نماز تو بعد سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجماعی جمع ہو گئے کتارا لگ گئے میرا پرہا نظر نہیں آ رہے فاطمہ دا شہر نظر نہیں آ رہے حسن دا بابا نظر نہیں آ رہے اسے اندہ ابو جی نظر نہیں آرے نا کتھے نہیں علی فرمایا اللہ دے نبی جی اور اپنے خیمے دے اندر مجود نہیں اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بلایا گیا اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا بلاو نا علی نو علی نو بلایا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بلایا گیا اللہ دے نبی علیہ السلام تشریف فرمانے حضرت علی بی آگے نے کہنا دے لوگو بات آخری کر کے پھر میں جازت چاہ مانگانا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں بی آگے اے اہلی پیارے کی گنے فرمایا اللہ دے نبی جی میری اککان دے اندر شدید کی زمدی درد ہو رہی ہے اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے علی کوئی گاہ نہیں اب ایک ناؤنے درد ٹھیک ہو جائے گی اللہ دے رحمت دے نال اللہ دے نبی علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھئے اپنے موتے اندر انگل ڈالیئے اور جناب لو آپے دہنے نکالے آئے گیڑا لو آپ گیڑا زبو بکر صدی کردی اللہ تعالیٰ نہ ہو دی اٹیتے لگیا زینہ او ہی لو آپا جالی تھی اککان دے اندر لگیا اے اللہ نبی نے سجی اکھ دے اندر ڈالی آؤ پھر کھپی اکھ دے اندر ڈالی آؤ حضرت علی فرماندے نے میں کہنا دے لوگو جب تک زندہ رہی آمام منہوں کڈی بھی دوبارہ آنکھان دے اندر در دنی ہوئی اتنے شفاوہ والا میرے نبی دلو آبے کہنا دے لوگو میرے نبی دلو آب کیوں نے شفاوہ والا ہوئی میرے نبی آبے شفاہی اللہ حق پر اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے چندہ پکڑا دی تے اللہ دے نبی علیہ السلام نے چندہ پکڑایا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے میں چندہ پکڑ لیا ہے اور خیپردے قلدی طرف رہوانہ ہو گئے چلتے ہیں چلتے ہیں خیپردہ قلعہ آگئے جدو خیپردہ قلعہ آگئے مشرقین اس کا فراندیاں سفا لگیا ہے یعنی اللہ دے رحمت دے نال اللہ دے فضل دے نال اللہ نے ایسی رحمت کی تیئے انہ کا فراندیاں کرتنا میں اڈاندہ چلا جا رہے ہیں میں نا کا فراندوں میں تبا کرتا جا رہے ہیں جہنم وسیل کرتا جا رہے ہیں میں ندیاں کرتنا دیکھتنا اڈائی جا رہے ہیں سفا چیرتاں ہویا میں چلتا جا رہے ہیں چل دیاں چل دیاں ایک مرسد نامی بندہ سامنے آگیا ہے آنکے کہن دے علی تنہوں پتہ نہیں میں کڈا بہادرہ تنہوں پتہ نہیں جڑی گلی چو میں لنگ داما اس گلی دے ویچو انہوں پندے ہوئے کیوں را پرن ہو جاندے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے پھر میں کی کراؤں تو مقابلہ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے ایک اندر ٹھیک مقابلے واسطے تیار ہو جاؤں اللہ دے نبی آلی صلی اللہ و السلام نے دعا جو کی تیسی حضرت علی واسطے اور اللہ تعالیٰ نے پہلی دس دستہ سے جب پتہ ہوئے گئی اب ایک ہوناو انہیں بار کی تیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں دے پھر جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے اللہ دی رحمت نالیس دے بارنوں روکے آئے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بار کی تیز جدو اندے تے بار کی تیز اللہ دی رحمت نالیس دے سر دے اندر تلوار لگی یہ دن ناپ تک دو ٹکڑے ہیں دے اندر اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر کے رکھ چڑے آئے دو ٹکڑے ہیں دے اندر اللہ دے نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دے دو ٹکڑے کا چھٹے نے پر کین دی رحمت نال اللہ دی رحمت نال اج جگر کوئی بندہ کھڑا ہو جائے کہوے جی نہیں نہیں سارا کچھ کر دے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پھر موستی بات نو کین دی تک سلیم کر لما اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑی شان بکشیے اچھے ایک شاید نے کلم اٹھائے اور کلم اٹھا کے کی کہیں دے کہیں دے کڑا سونا لکتا جی نام علی تا جنو جنو سونا نام لکتا جی نام علی تا کہیں دے کڑا پیارا لکتا جی نام علی تا کہیں دے کڑا اچھا کڑا سچھا کڑا مٹھا لکتا جی نام علی تا کیوں پنگیاں نومن دے کولا میں علی تا کیوں پنگیاں نومن دے کولا میں علی تا خیبردہ کی لاعہ جس نے گیرا آیا خیبردہ کی لاعہ جس نے گیرا آیا حسنو حسین اندہ بابا کہلایا حسنو حسین اندہ بابا کہلایا میرا کی دعظاروں لگ گئی چرسی کی جانے مقام علی تا پکی کی جانے مقام علی تا شرابی کی جانے مقام علی تا بیدتی کی جانے مقام علی تا بس وہاں بھی جانے مقام علی تا اللہ اکبر اللہ کا انات لوگو اللہ تعالیٰ دا قرآن فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معاہوا شدہو علا الکفار رحمہ اللہ اکبر اللہ اتنے مقام والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اتنے شان والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اہ بیک نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو نبی علی صلات و سلام دے کول آئے اللہ دے نبی علی صلات و سلام تشریح پرمانے حضرت علی نبی دے کول پہلے حضرت ابو بکر صدیق آئے پھر حضرت عمر فروق آئے دیسرہ نمبر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ قادے واسطے آئے حضرت فاتمہ تزہر رضی اللہ تعالیٰ نہر نے رشت واسطے آئے اللہ تعالیٰ نے پیغام پیجیا اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ تمہیں پیارا لگ دیں ٹھیک ہے میں تیرنا نکاح کر دینا لیکن علی کول کوئی تھوڑے پوتے پیسے بھی ہونے چاہی دینا ٹھیک میں اربی ادا کرنا ہے پھر علی کوئی کر دے کوئی خرچے بھی ہون دینا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرما دینا سونے میں بھوک جی دو چیزہ میرے کول نے ساری زندگی میری تواٹے اندر گزری ہے نا ساری زندگی دے تسی واقب اللہ دے نبی علیہ السلام فرما دینے علی کوئیڑیاں کیڑیاں دو چیزہ نے فرمایا اللہ دے نبی علیہ السلام سلام جی میرے کول دو چیزہ نے کیڑیاں فرمایا ایک دوڑا ہے تیک زیرہ اے علی پیارے زیرہ پیچ دیو نا زیرہ پیچ کے پیسے لیا کر کے آو نا کوڑا جیڑا ہے دوبارہ جنگ دے سیدن آلی رضی اللہ تعالی نو جناب پسار تھی اندر گئی بھی زیرہ تعالی پکڑی ہوئی چل دیا چل دیا انزoru تسمانے غنی رضی اللہ تعالی نو دینن ملاقات ہو گئی ازرہ تسمانے غنی رضی اللہ تعالی نو فرما دینے پیارے آت دے اندر زیرہ پکڑی ہوئی سیدنا کی در جانیوں خیرت یا ا casino بیال في پیار ندیو رضی اللہ علیؑ رضی اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیتے نے فرمایا ہے عالی پیارے کی کرنا ہے پیسے یا داؤ فرمایا ہے عشمالدی قنید رضی اللہ تعالیٰ نہا پیسے یا نہو میں لجاہوانگا جب میرا نکائے سینہ رضی اللہ تعالیٰ اگرم دنان اللہ رو ہے حضرت عثمانی گنی رضی اللہ تعالیٰ یکھاں چاہ سو آگئی فرمائے آلی پیارے پیسے بھی لے جاؤ اور زرہ بھی لے جاؤ پیسے لے جاؤ تم اپنی شادی جو خرچیں گا اللہ عثمان نو عجر دے گا زرہ بھی لے جاؤ تم پاکے دشمنہ دے نا لڑیں گا تھی اللہ تعالیٰ عثمانی گنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں پہ سواب دے گا اللہ تعالیٰ نبی آلہ صلات وآلہ سیدنا عید علیہ اللہ تعالیٰ نے جناب چل دے چل دے اللہ تعالیٰ علیہ صلات وآلہ آ کر کے سارے پیسے اللہ تعالیٰ ذہنہ کیاں تھیلی دے رکھے اللہ تعالیٰ بھی دیا پیسے اللہ تعالیٰ نے سیدنا رضی اللہ تعالیٰ انہوں پیسے دی تھی جاؤ جا کر بزار دے اندروں سمان خرید کر کے لے گیاو ناو اب ایک نظرت فاطمہ تو زہن آو رضی اللہ تعالیٰ انہا دائنہ دا سمان خریدیا جاری دہید خریدن گئنے کون حضرت بلال پیسے کنے نے سیدنا علی دے رضی اللہ تعالیٰ انہا لے جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہا چل دے چل دے بزار دے اندر گئی بزار دے اندروں کی خریدی ہے پہلے نمبر تے مٹکہ خریدی ہے جز دے اندر پانی پارکے رکھی دے دوسرے نمبر تے گدہ خریدی ہے مولٹی فون نہیں بلکہ خجوران دے پتی آندا گدہ خریدی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے گدہ گڑا خریدی ہے خجوران دے پتی آندا اور تیسرے نمبر تے چیز خریدی ہے مسلحہ خرید کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بعد دے اندر پھر ایک خریدی ہے چکی جس دی اندر کنہ کنوں پیسیا جاندہ سی آٹا بنایا جاندہ سی اور ایک چار چیزیں خرید کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں لے کے آئے نے اور کندے واسطے سمان خرید کر کے لے کے آئے سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا مومنہ دی امہ جان اور جنہیں جنت دی اندر عورتہ ہون گیا انہ دی سردار تزمان کی خریدیا گیا آج آپ نے معاشرے دی اندر ایسے بات نو لے کر کے ذرا نظرت دنہا کے وے تیرے محلے دی اندر تیرے پند دی اندر کئی ایسی بچیاں موجود نہیں جڑیاں صرف سمان دی وجہ کر کے گھر دی اندر بیٹھیا آن کے پتہ کے کندے میں جی چار حج کارایا جی چار سولہ عمرے کارایا اگر تیرے محلے دی اندر کسے غریب دی بچی سمان کر کے دہید کر کے بیٹھئے تیرے حج قبول کوئی نہیں تیرے عمرے قبول کوئی نہیں اے ویک سیدہ فاطمہ اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیسے دیتے سیدنا بلال نے سمان خرید دیا گھر دی اندر لے کے آئے جدو سمان تیار ہو گئے اللہ دے نبیہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ براہت لے کر کے آ جاؤ سیدہ فاطمہ نو اپنے گھر دے اندر لے جاؤ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے براہت تیار کی تیئے براہت دے اندر بندے کیڑے نے آج کل کیا جانے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنال حضرت ابو بکر صدیق تا بغاز حضرت عمر فروغ تا بغاز حضرت عثمان غنی تا بغاز میں تیرے کلو سوال کرنا چاوانگا اگر حضرت علی ماشاءاللہ صدقان فرنس دیمین علماء حضرت مولانا قار محمد یاسین بلوش صاحب تشریف لے کے آ چکے نے اور میں اپنی بات اتھے ہی سمیٹاں گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے نمبر تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے براہت واسطے تیار کیتا ہے پھر حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کیتا ہے پھر حضرت عثمہ نے گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر تیار کیتا ہے اور اگر اج جی کوئی بندہ کھڑا ہو جائے تکوے جناب انہ دا تے آپس دے اندر اختلاع بھی پڑا سی پھر نہ کینجمن نہ تیری بات اے ویق حضرت عثمہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی براہت دے اندر اوہی صحابہ نے جنہ نو تو کہنا ہے کہ انہ دے نالنہ دا بغض سی لہذا بغض نسی پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں سارے صحابہ آپس دے اندر پیار کرن والے سن آپس دے اندر بڑے ہی رحم دے سن اور ایسے طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے گھر دے اندر تشریف لے کے آئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بٹھایا پھر نکاح ہویا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح دے گواہ کون نے اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دی مخالفت سی تو پھر پھر نکاح نے شادی دے اوپر گواہ ہی کیوں نہیں دی کیوں گواہ بنے سن بس اے ہی بات ہے اے ہی بات اگر اسی مدد نظر رکھ لیا الحمدللہ تو انہوں سمجھ آ جائے گی علماء دی مجودگی دے اندر میں زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاندہ پیارے بھائیوں رضی ساتھیوں آخری باتیں یہ آپس صحاب آپس دے اندر بڑے ہی رہن دل سن بڑی محبت کرن والے سن اور بڑا ہی پیار کرن والے سن کفار واسطے بڑے ہی سخت دل سن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات دلوں کو نفلی عبادت بہت زیادہ کریا کر دے سن اگر کوئی عجبندہ اپنے سر دیوال اتنے لمحے لمحے کر لے اور اٹھتی سال نہائے نہ اور سر دی اندر جوانے جناب جوانوالیاں فیکسیاں لگیاں ہون تکنگی پھیرنی نہیں دو بندیاں نے ذلفاں پکڑیاں ہونے سر دی اندر سوائے جناب لک دی اندر ٹلیے پیرانچ کنگرونے ہاتھ تے چمتہرے جتو لنگدہ جا رہے ہیں بچیاں نوڈراندہ جا رہے ہیں اور مجاندے کلے بھی پٹاندہ جا رہے ہیں کہ نال کے اندر جا رہے ہیں میں علینا پیار کرنا میں علینا پیار کرنا میں علینا پیار کرنا اس سارے لوگ علینا پیار نہیں کر دے بلکہ پیار اگر کر دینے پیار اوہی لوگ کر دینے جڑے قرآن و احدیث پڑھ دینے اور سمجھنے اللہ تعالیٰ سن سارے انہوں قرآن و احدیث دے عمل کرن دی تفیقہ تا فرمائے اور سارے صحابہ دینال محبت کرن دی تفیقہ تا فرمائے و آخر داوانا عن الحمدللہ ربیلہ